السلام علیکم ایوریون اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنرل نالج کے فورت پورشن کی اس سے پہلے تین پورشن آ چکے ہیں تین پارٹس اب یہ چوتھا پارٹ ہے جس میں ہم مزید کچھ وہ قویسٹنز ڈسکس کریں گے جو باقی کیٹیگریز مفاعل نہیں کرتے ویسے تو میں نے جنرل نالج کی بھی کچھ کیٹیگریز بنا کہ ان کو سیپریٹلی کچھ ویڈیوز بنا دی ہیں لیکن پھر بھی جو مسلینیتز مائزر قویسٹنز ہیں ان کو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے ویڈیو کی کافی آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گی اور ایک گزارش جو کہ ہمارے چینل کے ریگولر ممبرز ہیں لویل ممبرز ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اٹلیسٹ ایک دفعہ چینل کے اوپر ہی آن لائن پورا دیکھا کیجئے تاکہ اس ویڈیو کی رینکنگ جو ہے وہ بہتر ہو سکے اس کے بعد آپ ڈاؤنلوڈ کریں آپ پی ٹی ایف پڑھیں وہ فرق نہیں پڑتا ایک دفعہ اٹلیسٹ ایک دفعہ کمپلیٹ ویڈیو کو چینل کے اوپر ہی وچ کیا کیجئے تاکہ ویڈیو کی رینکنگ جو ہے وہ بہتر ہو سکے اور یوٹیوب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دکھائے جب لوگ زیادہ سے زیادہ ٹائم کے لیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو پھر یوٹیوب اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں کو دکھاتا ہے بس یہ گزارش ہے اور آپ سے کچھ نہیں چاہیے so let's just begin The author of Great Gats by was F. Scott Fitzgerald میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بھی پناہی ہے جس میں میں نے مختلف جو بکس ہیں اور ان کے آثور ہیں ان کے نام دیئے ہوئے ہیں اردو بھی اور انگلیش بھی اب وہ بھی ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں فلیٹلی is the science of سٹیمپ کولیکشن سٹیمپ کولیکشن کو فلیٹلی کہا جاتا ہے science of drugs فلسٹ اپشن تھا تو اس کو فارمکالوجی کہا جاتا ہے drugs یا medicine کی سٹیڈی کو فارمکالوجی study of animal behavior is known as ethology دو ورڈز ہوتے ہیں ethology and ethnology ethology study of animal behavior جو zoo کی پرز ہوتے ہیں جو چڑیا گھر کے ملازمین ہوتے ہیں وہ عام طور پر ethology میں ڈگری حاصل کرتے ہیں تاکہ انہیں جو animal behavior ہے اس کے بارے میں پتا ہو جبکہ ethnology is the study of characteristics of people and ethnology is a branch of anthropology anthropology is the study of people جنرلی انسانوں کی سٹیڈی کو کہتے ہیں انتھروپالوجی اور اس کی ایک پرانچ ہے ethnology جو کہ characteristics سٹیڈی کرتی ہے لوگوں کی characteristics of people لوگ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں وہ ethnology میں سٹیڈی کیا جاتا ہے تو آپ کو ethology اور ethnology میں فرق پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ study of beekeeping is known as apiculture study of silkworm bombex mori keeping is sericulture شاید کی مکھیاں پالنے کو apiculture اور ریشن کی کیڑے پالنے کو جس کو scientifically bombex mori کہا جاتا ہے یہ نام آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ریشن کی کیڑے کو scientifically کیا کہا جاتا ہے bombex mori keeping is sericulture اور study of quines currency کی study کو numismatics کہا جاتا ہے waterloo is present in belgium یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ 1815 میں نیپولین کو شکست ہوئی تھی جو فرنچ ایمپرر تھا نیپولین پونپارٹ اس کو یونائٹیڈ کینگڈم کے ساتھ مختلف دوسرے ممالک نے مل کر اس میدان میں شکست دی تھی ہنگ پارلیمنٹ means no سنگل پارٹی has مجوریٹی in the house جب ایک سنگل پارٹی کے پاس مجوریٹی نہ ہو مختلف پارٹی کا کوالیشن ہو اتحاد ہو تو پھر اس پارلیمنٹ کا کوئی مستقبل خاص نہیں ہوتا مطلب ہر پارٹی جو چھوٹی چھوٹی پارٹی ہیں مل کے حکومت بناتی ہیں وہ یہی کہتی رہتی ہم حکومت سے الگ انہ لگ ہیں دوسری کہتی ہم حکومت سے الگ ہونے لگ ہیں تو اس پارلیمنٹ کا جو وجود ہوتا ہے وہ تقریبا ہر وقت خطرے میں ہی رہتا ہے اس لئے اس کو کہا جاتا ہے ہنگ پارلیمنٹ ایک لٹکا ہوا پارلیمنٹ پی ڈی ایف کے پاس ورڈ ورڈ عمران ہے فیمس سٹریٹ پروفارمرز آپ نے فلمہ میں دیکھا ہوگا کچھ چوکر سٹریپ کے لوگ سڑکوں پر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس گلی کے انتر اس کی یہ سپیش الیٹی ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ پروفارم کر رہے ہوتے ہیں ڈاوننگ سٹریٹ ٹین ڈاوننگ سٹریٹ لنڈن یوکے کا جو پرائم نیس سٹریٹ سڑک کے اوپر گلی میں فیفت ایویو نیو یارک سٹی مال مختلف برینڈ کی مشور ہے ہائٹ پارک لنڈن کا یوکے لارجس پارک آف لنڈن اور پپلک سپیچ کے لحاظ سے یہ ایمپورٹنس کا حامل ہے کیونکہ یہاں پر انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جس کا نام انہوں نے سپیکرز کورنر رکھا ہو ہے تو اس سپیکرز کورنر کے اندر جو ہے جگہ ہے اس پر کوئی بھی بندہ تقریر کر سکتا ہے وال سٹریٹ نیو یارک سٹی یو ایس سٹاک ایک سٹینج کی برچہ سے یہ مشہور ہے اس کے بارے میں ایک فیلم بھی بنی ہوئی ہے i won't suggest it but wolf of wall street is a film that is made about this stock exchange market silicon valley in California USA is famous for computer technology silicon جو ہے یہ computer جو chips ہوتی ہیں جو مایکرو پروسیسر ہوتا وہ بنانے میں یوز ہوتا ہے تو اسی وجہ سے یہ جو valley ہے سیلیکون valley یہ technology کے حوالے سے کافی مشہور ہے in may 2016 british citizen of pakistan origin won the elections for mayor of london what is his name صادق khan 2016 سے لے کر اب تک یہ london کے mayor ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے london کے mayor بننے کے بعد london میں جو قتل کا rate ہے وہ 50% بڑھ گیا ہے ربی خریف annuals by annuals perennials ربی جو ہوتی ہیں یہ winter crops ہوتی ہیں wheat gram چنے بالے جو یہ ربی کی crops ہیں خریف crops میں summer crops آتی ہیں rice cotton and sugar کے importantly یہ ہیں باقی آپ کو ساری یاد جو اپنا life cycle ایک سال کے اندر اندر complete کر لیتی ان کو کہتے ہیں annual crops by annuals ہوتی ہیں جو تقریبا دو سال کے اندر اپنا life cycle complete کرتی ہیں اس دو سال کے اندر اگر ان کو کٹا جائے تو بھر دوبارہ اگاتی ہیں پر annuals ہوتی ہیں جو دو سال سے زیادہ تک بھی رہ سکتے ہیں plants یا crops ان کو evergreen بھی کہا جاتا ہے بگرام airbase is in افغانستان یہ امریکہ کی airbase ہے افغانستان کے اندر پاکستان میں defense کے لحاظ سے جو important airbase اس کا پہلا نام چکلالا airbase تھا اور آج گل اس کو نور خان airbase رول پنڈی کہا جاتا ہے amazon is a best example of e commerce اس کے چیف کا نام جیف بیزورس ہے he is the wealthiest person in the world the book on the origin of species was written by charles darwin اس طرح کی مختلف کتاب ہیں اس کے لئے ایک سپری ویڈیو بنائی ہو یہ جس سکرین شٹ میں نیا پہ لگا دی ہے آپ ہمارے چینل پہ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بک بھی اور باقی بک بھی اس ویڈیو میں موجود ہیں پی ڈی ایف کے پاسوارڈ کا سیکنڈ ورڈ فیصل ہے ف ای 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 ویچ کرکٹ ٹیم جنرلی نون اس چوکرز بکاز او ڈیر ٹریک ریکڈ ان میجر چیمپینشپ میچز ساؤت افریقہ کو چوکرز کہا جاتے ہیں چوک کرنا ہوتا ہے جب آپ کے گلے میں کوئی جس پس جاتی ہے یا جب آپ کا گلہ پکڑ کے کوئی دباتا ہے اور آپ کے حالت سے کھٹی 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 سی آواز نکلتی ہے تو اس کو کہتے ہیں چوک کر جانا تو ساؤت افریقہ کا یہ کچھ ٹریک ریکارڈ ہے 92 کے ورڈ کپ کے سیمی فائنلز 99 کے ورڈ کپ کے سیمی فائنلز 2003 کے ورڈ کپ 2009 کے ورڈ کپ ٹی ٹونٹی اور 2013 کی چیمپینز ٹرافی تقریبا ہر میجر ایونٹ میں سیمی فائنلز میں جا کے یہ ہار جاتے ہیں تو اس لئے ان کو چوکرز کہا جاتا ہے کرکٹ میں جبکہ فیفا میں فوٹوال میں جرمنی کو چوکرز کہا جاتا ہے سیلیکن ویلی اسی اس فیمس فار کمپیوٹر بزنس آرہی بتا چکا ہوں یہ جو اس خاتون نے سفید رنگ کا پہنا وہ اس کو پیٹی کورٹ کہتے ہیں یہ کنٹری لیول پہ بھی ہو سکتی اور ڈمیسٹک لیول پہ بھی گھر میں بھی ہو سکتی ہے جس کو ٹائ کوٹ گورنمنٹ یا پیٹی کورٹ گورنمنٹ کہتے ہیں اگر گھر پہ مرد اپنا حکم چلاتے ہو عورتوں کا آسرو رزوک کام ہو تو اس کو ٹائ کوٹ گورنمنٹ اور اگر عورتوں کا زیادہ حکم چلتا ہو کسی گھر کے اندر تو اس کو پیٹی کورٹ گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے آپ کے گھر کے اندر کونسی گورنمنٹ ہے والد صاحب کی یا والدہ کی پیٹی کورٹ یا ٹائ کوٹ جو دیکھ نہیں سکتے ان کے لیے بریلے سسٹم ہے الفاظ جو ہیں ان کے نکتے بنے ہوتے ہیں اُبرے ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ انگلی پھیرتے ہیں انہیں نہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ کونسا لفظ ہے لویس بریلے نے یہ سسٹم اجاد کیا تھا تیف جو سننا سکتا ہے اس کو تیف کہتے ہیں اور دمب کو میوٹ بھی کہتے ہیں جو بول نہ سکتا ہو کارل مارکس پریزنٹیٹیز آئیڈیاز ان اس فیمس ورک تاس کیپٹل یہ جرمن میں لکھے گئے تھے اور کارل مارکس ایک جرمن سٹیزن تھا سکولر never never land means an ideal place an imaginary utopian place or situation utopian ایک imaginable خیالاتی دنیا کو کہتے ہیں جو کہ ممکن نہ ہو practical نہ ہو possible نہ ہو لیکن سوچنے کیا تک کیا جاتا ہے سوچ لو جو مرضی سوچنے the practice of taking someone else's work are ideas and passing them off as one's own is known as plagiarism جنہوں نے thesis لکھا ہے synopsis لکھا ہے ان کو idea ہوگا plagiarism کیا ہوتا ہے سیاپا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا کیا ہے ہم نے سو اس لئے میں پتا ہے کسی کا کام چورا کر کسی کے article میں سے کچھ wording اٹھا کے اپنے article میں اپنے طور پر دینا اس کو plagiarism کہا جاتا ہے تیسپورٹیزم فارم آف گورنمنٹ in which a single entity rules with absolute power وہ گورنمنٹ جس میں ایک سنگل بندہ مکمل اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں اور وہ ان اختیارات کا بے درہ استعمال کرتا ہے اس کو تیسپورٹیزم کہتے ہیں epicure is a person who takes pleasure in fine food and drink ویڈی ایف کے پاس ورڈ کا third word علی ہے ALI ہائیٹ پاک لونگڈن is renowned for liberty of speech it has a corner which is known as a speaker's corner anyone can deliver a speech there freely ring of fire is attributed to pacific ocean pacific ocean میں یہ جو آپ کو map نظر آرہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اکثر اوقات زلدلے آتے رہتے ہیں اور آتش وشان پہاڑ جو ہیں وہ آتش وشانی کرتے رہتے ہیں وہ پھٹتے رہتے ہیں لابہ اگلتے رہتے ہیں تو اس لیے اس کو ring of fire کہا جاتا ہے that was all for this video thank you so much for watching اللہ حافظ